ہم میں اور عجی نصیر صاحب اور عرف جان صاحب ہم گئے تھے ان کے پاس جو ہمارے صحافیہ ذراع تھے جن کے انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے تھے میں آپ کے سامنے ذرا اس کو بیان کر دوں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ آکے اپنا جو سٹرائک تھا اس کو ختم کر دیا اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ کیٹین کے نیز چینل جو دو دن پہلے عزیز میمن کو قتل کر دیا گیا مضمت اس میں کہا کہ ہم سب حاؤس آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ایک صحافی کا قتل جو ہے یہ تو ایک بہت عفتصناک واقعہ ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس سے یہی مطالبہ کرتے ہیں سندھ حکومات سے کہ قتلوں کو جل جل کریفتار کیا جائیں دوسرا ہم کا ہے جس طرح نائل صاحب نے کہا مشرق میں ہمارے سینئر ترین صحافی مقبول رانہ بہت سینئر ترین ہے ابھی بالکل مقصد عمر کے اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اس نے ساری زندگی اپنی صحافت کے لئے تو اس کو بھی انہوں نے نکالا ابھی کم از کم یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ اتنے سینئر لوگوں ان کو کس بنیاد پر نکالتے ہیں اس کی غلطی کیا ہے کیونکہ وہ ایسا آدمی وہ لکھتا ہے اور بہت اچھا لکھتا ہے کس نے نکالا ہے ہاں کس نے نکالا ہے مشرق اخبار والوں نے جبران ان کو نکالا ہے کم از کم آپ ان کو بلالے آپ ان کو کہہ دیں ان کو مالکان کو اس طرح تو نہیں چلتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہو اور کہاں سین اخباروں کو چلاتے ہیں اور ہمارے صحافی حضرات یہاں پہ خدمت کرتے ہیں دن رات لگے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں یہ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کا روزگار ہے یہی سے اور کام کر نہیں سکتا ہے بہت سینر صحافی اگر آپ جانتے ہو مقبول رہناک تو ان کو جبران انہوں نے نکالا ہے تو کہیں نہیں اگر آپ کی توسط سے میں ہمارے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ اگر کوئی اکشن لے لیں اس پہ ان کو بلالیں جو مالک ہیں ان کو کہہ دے کہ اس کو واپس کر دیں آپ نے کس بنیاد پہ ان کو نکالا ہے تو ایک دوسرے پوائنٹ ہے تیسری پوائنٹ یہ کہ ہمارے جو جس طرح بندش ہوئے کچھ صحافی حضرات کے جو تنخواہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی آپ اگر وہ کہہ دیں آپ سورس لگائیں کہ وہ تنخواہیں بحال کر دی جائیں تو ان میں میبہ ان کے ساتھ ہیں تیس چوتھی ان کا ایک ڈیمانڈ ہے ڈان نیوز چوبیس نیوز اور کیپیٹل نیوز انہوں نے یہاں پہ اپنے آفیسز ہی بند کر دیے جس طرح ہم ہمیشہ یہاں پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپیکر صاحب کے ہمارا جو آواز ہے وہ پاکستان تک نہیں پہنچتا ہے تو بہار ملکوں تک کیسے پہنچے گا انٹرنیشنل لے وال کے انہوں نے اپنے یہاں پہ آفیسز بند کر دی ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہائی نہیں تو اگر یہ تین چینلز بند ہو گئے ہیں یہاں پہ ان کے جو ہیڈ آفیس یہاں پہ بلوچستان میں ہوتے ہیں اب یہ ہماری بلوچستان کی کوئیٹہ بلوچستان کی حیثیت پنجاب کے ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے ہمیں کوئی کوریج نہیں ملتا ہے اس لیے نہیں ملتا ہے کہ ان کے آفیسز بند ہو گئے اور یہ آہستہ آہستہ بند ہوتے رہیں گے تو کل کچھ یوں کبھی بند ہو جائے گا ایروائی کبھی بند ہو جائے گا ہم لوگ کیا کریں گے تو اس بی بی آپ اگر ایک رولنگ دے دے یا ایک کمیٹی بنا لے کہ اس کو دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح ہم یہ ان کو مجبور کریں گے کہ آپ نے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ پہنچوا جو ہے سر یہ جو ان کا جو ہمارے اسمبلی سے دو ایشوز ہیں سپیکر صاحب اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو یہ کوریج ہے یہ ایک دم یہ لوگ کور نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں پہنچ یہ جو ہمارے جو بھی یہاں پہ آن دا سپارٹ جو جو بھی کاروائی ہوتی تھی جس طریقے سے بھی ہوتی تھی ان کو ہائلائٹ کر کے وہاں تک پہنچ دیتے ہیں اب یہ اب ان کی گاڑیاں باہر ہیں نہیں اجازت دے دی ان کو یہ دے دی رہے تو اچھا ہے دوسرا ان کا جو میڈیا روم ہے سارے اس میں پینسل تک نہیں ہے کوئی کہتا ہے نہ کمپیوٹر ہے نہ کوئی پروڈو سٹیٹ مشین ہے نہ کوئی کلم ہے نہ کوئی کلم ہے نہ کوئی کاغذ ہے اور میں باہر کے لوگ وہاں پہ واوٹ سائی� کرتے ہیں تو انہوں نے سٹائک ختم کر دیا ابھی آگئے ہمارے ساتھ اور یہ مطالبات ہیں تو آجی صاحب بھی تھے اور عریف جان صاحب بھی تھے